اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکاتم آلیہ جس سے دو ہزار پندرہ سے عالم شورہ کا جنب ہوا ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس تعلق سے کچھ بھی کسی قسم کی جواب دینے کی اس میں نہیں ہے اور بہت بار کوششیں بھی کی گئیں اور دار علوم کراچی میں سوالات بھی کیے گئے جس میں یہ بھی آیا کہ یہ مسئلہ جو ہے امت میں اختلافی ہے جس کے اوپر ہم جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے اب ہوا یہ کہ رائیونڈ کے اندر جو میواد ہے جو طبقہ ہے میواد کا وہ کھڑا ہونے لگا اور وہاں کی سیاست کو رائیونڈ میں ہوتی ہوئی سیاست کو رائیونڈ میں ہوتی ہوئی چالا کیوں کو جو برسوں سے نظر انداز کی جا رہی تھی تو وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اس کے بعد میں اللہ جزائے خیر دے علماء ملتان کو وہ حضرات کھڑے ہوئے اور ملک بھر میں پڑوس کے ملک بھر میں کئی جگہ سے علماء حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کو سمجھا مفتی نعیم صاحب دامد برگاتوم وغیرہ حضرات جو ہے ان حضرات نے اس چیز کو سمجھا اور کھڑے ہوئے اب جب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جب رائیونڈ کے اندر موجود سیاسی لوگ ملوی فہیم یامین ملوی کرشید اور دیگر جو لوگ ہیں جن کا مقصد ہی سیاست کرنا ہے جن کا مقصد تبلیغ کیارڈ میں اپنی سیدھی کرنا ہے اور ان حضرات نے کیا کیا ان لوگوں نے ان سیاست دانوں نے مفتی تکی عثمانی صاحب دامد برگاتوم آلیہ کے سامنے منفی پہلو پہلو کو رکھنا شروع کر دیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال ایسی ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر جو سڑک شاپ جھولما نے کیا ہے وہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں نہ ہو جائے اور مفتی صاحب کو جھانسے میں لے لیا اور ان کے پاس تو سارا مواد موجود ہی ہے سوشل میڈیا والا بس جو جھوٹ ہے جو گیوت ہے وہ ساری مفتی صاحب کے سامنے رکھی جس کے اوپر انفی صاحب نے علماء کو جمع کر لیا اور اس طریقے خد جو ہے شائع کر دیا تو اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی جب بنگلہ دیش کے اندر جب اختلاف ہو رہا تھا بنگلہ دیش کے اندر جب مڑا کٹائی ہو رہی تھی تب یہ حضرات کہاں تھے تب کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لی گیا اب رائیونڈ والو رائیونڈ کے اندر موجود سیاسی لوگ ملوی فہیم ہے ملوی احمد بٹلا صاحب ہے اور یہ جتنے لوگ ہیں جو سیاسی پارٹی والے ہیں جب ان کی بنیادیں ہلنے شروع ہوئی تب انہوں نے سوچا کہ بھئی کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ بھئی ہم کو یہ باہر کا راستہ دکھا دیا جائے اس کے لئے کیا کرو بھئی مفتی صاحب کو پکڑو اب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے ہر ساتھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور وہ پوری جماعت کے دل میں صحیح القاہ ڈالے اور اللہ پاک ان سے ان سیاستدانوں کی سیاست سے ان کے مکر فریب دجل جھوٹ اور ان سب سے ان حضرات کی حفاظت فرمائے اور جو ہے کچھ راستے جو ہے نکلنے کی شکل پیدا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں